بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ اسے فرائی ہونے کے لئے ڈالیے گا کیونکہ اس میں پانی ہوتا ہے نمی ہوتی ہے اور آئل گرم ہوتا ہے اس سے آپ جال بھی سکتے ہو ہم اسے میڈیم آنچ پر فرائی کریں گے اور اسے نرم ہونے تک ہم فرائی کرتے رہیں گے یہ بہت ہی سیمپل اور بہت ہی آسان ریسپی بنتی ہے بہت ہی کم وقت میں ریڈی ہو جاتی ہے ہمارے پاس جہاں پہ پانچ عدد لمبے والے جو بینگن ہوتے ہیں وہ تھے ہم نے اسے ہی شیپ میں کاٹ لیا ہے اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں لگا نا بس اسے سیمپلی ہم فرائی کریں گے تو جی ویورز اگر آپ نے میری ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو پلیز جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ملکے بیل ایکل پہ کلک کرنا نہ بھولئے گا اس سے یہ ہوگا میں جب بھی اپنی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے گا آپ کا کمنٹس کرنا لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے تو پلیز یہ لازم کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ میری آج کی ویڈیو اور ریسپی آپ کو کیسی لگی تو جی ویورز یہاں پہ یہ ہلکے ہلکے سے نرم ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک ہنڈیا میں پیاز براؤن ہونے کے لیے رکھتی ہیں ساتھ ساتھ میں اسے بھی فرائی کریں گے اور ساتھ ساتھ میں مسالہ بھی ریڈی کر لیں گے ساتھ میں مسالہ بھی ریڈی کریں گے پیاز براؤن ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں باقی مسالے ڈالیں گے اس میں ہم نے وان ٹی سپون لال مرچ ڈال دیا ہے اور ہاف ٹی سپون حلدی پاودر ادرک لیسن سبز مرچیں اور دھنیا گرم مسالہ اس کا پیسٹو ہم نے ریڈی کیا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیا ہے اسے ہم چمچ کی مدد سے ہلکا سا ہلا دیں گے تاکہ یہ جل نہ پائیں باقی کے مسالے بھی ڈال لیں گے یہاں پہ حسبیت ضرورت ہم اس میں نمک بھی ڈال دیں گے اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالتے جائیں گے اور اسے بھونیں گے اسے ہم اتنی دیر کے لیے بھونیں گے جب تک یہ مسالہ اپس میں اچھی طرح سے مکس نہیں ہو جاتا گھل نہیں جاتا یہاں پہ دیکھئے پیاز ابھی بھی بڑے بڑے نصر آ رہے ہیں جب یہ پیاز گھل جائیں گے مکس ہو جائیں گے اس وقت تک ہم اسے بھونیں گے اور اب ہم یہاں پہ اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس سے پیاز نرم ہو جائیں گے اور اچھی طرح سے گھل جائیں گے تو پانی جب خوشک ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم اگلا سٹیپ سٹارٹ کریں گے پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر ہمارا مسالہ بھی ریڈی ہو جائے گا تو جی ویورز اگر آپ نے میری ویڈیو کو بھی تک لائک نہیں کیا تو پلیز جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کریں تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں لگے بیل ایکل پر کلک کرنا نہ پھولئے گا اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ میری آج کی ویڈیو اور ریسپی آپ کو کیسی لگی تو جی ویورز یہاں پہ دیکھیں مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں فرائی کی ہوئے بینگن جو ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے یہ بہت ہی مزے کی اور بہت ہی تیزتی بنتی ہے آپ اس ریسپی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ زیادہ سے زیادہ بھی چھے سے سات میٹ میں ریڈی ہو جاتی ہے تو اب ہم اسے مسالے میں اچھی طرح سے میکس کر دیں گے تاکہ جو مسالہ ہے وہ اس میں بھی جذب ہو سکے اور جی یہاں پہ یہ ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اوپر سبز دھنیا ڈال دیں گے تو یہ ہماری ریسپی بلکل بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی مزے کی ٹیسٹی ریڈی ہو چکی ہے تو جی بی برز یہی طاقتہ ہمارا ساتھ نیسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں خدا حافظ